میں سوال ہے جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے مگر غیر احمدی مسلمان حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے یا ان کی بیت نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا دیکھو یہ جب بخشنا یا نہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا ہے کہ تم جو میرے نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم مسلمانوں کو یہی کہا ہے نا کہ سب نبیوں پر ایمان لاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے پیش گوئی بھی فرمائی کہ آخری زمانے میں مسیح و مہدی آئے گا یہ اور بات ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ امت میں سے آئے گا مسلمانوں میں سے آئے گا مسیح موت کی صورت میں آگیا ہم نے مان لیا باقی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں عیسی علیہ السلام اسمان سے اتریں گے اور پھر مہدی کے بھی پیدا ہوگا پھر وہ بھی آئے گا اور دونوں مل کے یہ کریں گے وہ کریں گے خیر والم بھی کہانی ہیں تو جو بھی آئے گا وہ نبی ہوگا مسلمان بھی مانتے ہیں عیسی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی کی شعور شکل میں آئیں گے ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح موت جو بھی آئے گا نبی کی حالت میں آئے گا تو ہم نے مان لیا انہوں نے نہیں مانا حضرت مسلمان نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا جو معاملہ ہے نا نام ماننے کا وہ اللہ تعالی کا اگلے جہان میں ہے کس کو کیا سزا دیں نہیں ہے کس کو بخشنا ہے کس کی نیکی پساند آئی ہے کس کی نہیں پساند آئی کس کو کم سزا دیں نہیں ہے کس کو زیادہ سزا دیں نہیں ہے اس دنیا میں جو لوگ فساد کرتے ہیں نا اور زلم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی سزا دیتا اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ان کو سزا دے گا باقی کموں کی طوائیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ نہیں آتی کہ انہوں نے نبی کا انکار کر دیا اس لیے آتی ہیں کہ وہ پھر زلم بھی کرتے ہیں اور اب دیکھ لو مسلمانوں کے اکثر جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے حالت میں جی پیٹرول کے پیسے آگے ہیں ان کے پاس بڑے امیر ملک ہو گئے بڑے امیر ہیں مسلمان یہ نہیں ہیں ان کے حالات ہیں بہت خراب ہیں مسلمانوں کے پی اور دوسری قوموں کے پی اگر نبیوں کا انکار کر کے پھر اس کا استعداء کرو ان کا مزاق اڑاو ماننے والوں سے ظلم کرو پھر اللہ تعالیٰ کی طور پر دوہر آدنی کو جہنم دیکھنی پڑتی ہے کوئی اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے کو اگلے جہنم جا کے دیکھ لے گا تو بخشنا نہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے لیکن کس طرح بخشنا اس میں کتنی دیر کے بعد بخشنا ہے ایک وقت ایسا آئے گا آنسل نے فرمایا کہ جب جہنم خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بخش دے گا لیکن سزا دے کے تو کچھ حرصہ تو سزا ملے گی ہر ایک کو ایسے لوگوں پر جرم ہوتا ہے کس طرح سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن نیکی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ ہم چلیں ہم اس کو مانیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسیح معود نے آنا ہے تو اس کو مان لینا تو ہمارا کام ہے اس کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہم پر رحم کرے گا لیکن ساتھ ہی ہمیں ان حکموں پہ بھی چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر ہم احمدی ہو جاتے ہیں مسیح معود کو مان لیتے ہیں اور مسیح معود کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا اور اسلام کی صحیح تعلیم کو رائج کرنا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہمارا ماننے کے کیفہ دا اس مسیح معود نے کہ تم زیادہ گونہ کار بن جاؤ گئے ان سے جو نہیں مانا اگر تم نمازیں نہیں پڑھے جو بنیاتی مقصود ہے اگر تمہارے اچھے اخلاک نہیں ہیں اچھے مورل نہیں ہیں تو تم تو زیادہ گونہ کار بن گئے اگر تم بوری باتوں میں اس دنیا میں ملحبس ہو دنیا میں پڑھ گئے ہو اور بظاہر دعوی ہے کہ میں نے مسیح معود کو مان لیا تو میں ببکشا جاؤں گا یہ تو نہیں ببکشا جانے علی بات عمل بھی کرنا پڑھے گا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمل کرو ساتھ حضرت مسیح معود نے فرمایا کہ اگر مجھے مانا ہے تو عمل کرو صرف اس بات پر خوشنا ہو جاؤ کہ میں نے مسیح معود کو مان لیا ٹھیک ہے ہمیں بھی اتنی فکر کرنی جائے بجائے دوسروں کی فکر کرنے کے کہ ہم نے مانا ہے تو ہمارے اندر پاک اور نیک تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے اگر مان کے بھی ہم نے ہم نے اندر پاک اور نیکیوں پاک اور نیکیوں پاک ہماری نمازیں اور ہماری عبادت کے جو ستینڈرڈ نے وہ اچھے نہیں ہوئے تو پھر ہمیں فکر کرنی جائے اپنی بجائے دوسروں کی فکر کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ سلام